اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیاب روحانی عملیات میں عصاب زادہ عبدالوحید آپ کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عفیت سے ہوں گے اللہ کی پاک ذات آپ سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے ناظرین جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان دوستوں سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے ویڈیو کے نیچے لا رنگ کے بٹن کو دبا کے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ جو بیل آئیکن گائنٹی کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ آسکے ناظرین آج میں ایک بہت مجرب اور بہت پاورفل روحانی عمل لے کے حاضر ہوا ہوں اس روحانی عمل کے بے شمار فائدے ہیں جتنی بھی اس روحانی عمل کی تعریف کی جائے کم ہے اس روحانی عمل کو کرنے والے کے تمام پریشانی دور ہو جاتی ہیں رزق کشادہ ہو جاتا ہے رزق میں برکت آ جاتی ہے جو دعا کرے قبول ہوگی اور دن بار کی جتنی بھی مشکلات آئیں گی وہ دور ہو جائیں گی غرض کے جتنی بھی تعریفیں اس سے روحانی عمل کی کی جائیں یہ کم ہے ناظرین یہ صورت الفاتحہ کا روحانی عمل ہے جس کے بے شمار فائد ہیں اور ہر انسان اس سے فائد حاصل کر سکتا ہے یہ بہت آسان سا عمل ہے ہر کسی کو تقریباً صورت الفاتحہ زبانی یاد ہے تو اس سے ہم کیوں نہ فائدہ اٹھائیں صورت الفاتحہ کے بے شمار فائدے ہیں جتنی بھی اس کی تعریف کی جائے کم ہے ناظرین شروع کرتے ہیں اپنے روحانی عمل کو آپ کو صورت الفاتحہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ صورت الفاتحہ کا روحانی عمل ہے آپ نے اس صورت الفاتحہ کو روزانہ جو شخص پڑتا ہے اس کی تمام پریشانی دور ہو جاتی ہے اور اس کی ہر دوا قبول ہوتی ہے اور اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے اور رزق میں برکت بے شمار آ جاتی ہے اور جو دن بھر کی اس کے زندگی میں مشکلات آئیں گی دن بھر کی جو مشکلات ہوں گی وہ انشاءاللہ اتالہ دور ہو جائیں گی اور اس کے لئے آسانی پیدا ہو جائے گی ناظرین سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروشی پڑھنا ہے یہ صبح فجر کی نماز کے بعد یہ روحانی عمل کی شروع کرنا ہے آپ نے اس صورہ فاتحہ کو فجر کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سب سے پہلے آپ نے گیارہ اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے دروش شریف کون سے ہے وہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اب ویسے تو عام روٹین میں کوئی بھی ہم کی عمل میں بتا دیتے ہیں کہ کوئی بھی آپ دروش شریف پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو بہت آنی یاد ہو لیکن اس روحانی عمل کے ساتھ لازمی ہے کہ آپ نے درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے تو ناظرین اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے آپ نے اکتالیس مرتبہ صورت فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے پھر اول گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھ کے پھر اکتالیس مرتبہ صورت فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد پھر گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پاک بارگاہ میں دعا التجاہ ہوں کہ یا خدا یا باری طالع ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما ہمارا رزق کو شادہ فرما ناظرین اس میں سب سے اہم جزد جو ہے ہمارے روحانی عمل کا جو مین چیز ہے اس عمل کی کامیابی کی وہ ہے پانچ ٹائم نماز کی اگر آپ پانچ ٹائم نماز نہیں پڑھیں گے صبح فجر کی نماز پڑھ لی تو ختم تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا لازمی ہے کہ آپ نے پانچ ٹائم نماز پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ دروش کسرت سے پڑھیں انشاءاللہ ہر بیماری ہر مشکلات سے آپ نجات پائیں گے جو آدمی کسرت سے دروشی پڑھتا ہے اور پانچ ٹائم کا نمازی ہے اس کے اللہ کی ذات اس کی مدد فرماتی ہے اس کی جو پریشانی ہوتی ہیں وہ دور ہو جائتی ہیں ہر گم اس کا دور ہو جاتا ہے تو یہ تھا ناظرین آج کا ہمارا روحانی عمل اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ جو بیل آئیکن گائنڈی کا وٹن ہے اس کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ آسکے اور اس کے ساتھ لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اپنے تمام دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے روحانی عملیات سے مستفید ہو سکیں اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آئے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اگر اپنی رائے ضرور ہمیں کمنٹس میں دیا کریں ہماری ویڈیو میں اگر کوئی کمی پیشی ہو تو ہمیں وہ ضرور بتائیں تاکہ ہم اپنی ویڈیو میں مزید بہتری لاسکیں تو ملتے ہیں ناظرین آگے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ